دوستو یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ چادر مبارک گوس آزم عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار سے لائی گئی ہے اور یہ جو مزار پر انوار شریف ہے یہ سیدنا عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزاد سیدنا عبدالوحاب الجلانی رضی اللہ عنہ کا ہے سائد میں ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کو یہاں کا میوزیم کہتے ہیں اس میوزیم میں یہ جو آپ امامہ شریف اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ان کا امامہ شریف ہے سیدنا عبدالوحاب الجلانی رضی اللہ عنہ کا یہ قرآن مجید تقریباً آٹھ سو سال پہلے تحریر کی گئی ہے یہاں پہ میوزیم میں کچھ تبرکات ایسے بھی ہیں جو بادسہ اور انجیب رحمت اللہ تعالی نے یہاں تحفے کی شکل میں پیش کیا تھا وہ آج بھی یہاں محفوظ کر کے رکھے گئی ہیں اور یہ پانسو سال پہلے گولے فیکنے والا توپ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں آپ کا مذبان امتیاز انساری پھر حاضر خدمت ہوں ایک نیا ویڈیو بلوک لے کر اور آج جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہیں جان چکے ہیں کہ میں حاضر ہوں سیدنا عبدالوحاب الجلانی المعروف سیف الدین ناغوری رحمت اللہ تعالی دوستوں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبر مبارک ہے بڑے صاحب زادے شہنشاہ اولیاء حجرت سیدنا ابو محمد محید دین عبدالقادر جلانی غوث آرزم رضی اللہ عنہ کے دوستوں آئیے سب سے پہلے دروش شریف پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مزار پورانوار شریف کے اندر میں دو قبر اس وقت آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ قبر مبارک جو ہے وہ غوث آرزم کے بڑے صاحب زادے عبدالوحاب الجلانی رضی اللہ عنہ کا ہے اور یہ جو آپ میری بائیں طرف قبر مبارک دیکھ رہے ہیں یہ ان کے صاحب زادے ہیں آئیے ان کے بارے میں بھی یہاں پر تاریخ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور زیارت کیجئے درودوں سلام پڑھتے رہیے اور میں یہاں کی جو بھی مختلف تاریخیں ہیں وہ ایکے بعد ایک میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش جرور کروں گا دوستوں ان کے بارے میں جو یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہے مزار مقدس حضرت سیدنا شاہ صفی الدین محمد رضی اللہ عنہ یعنی کہ یہ جو قبر مبارک بائی طرف ہے یہ غوث آزم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور یہ جو داہینی طرف ہے یہ ان کے برے صاحب زادے ہیں اور یہاں پہ ایک اور قبر داہینی طرف میں ہیں اور ایک قبر بائی طرف میں ہیں میں وہ بھی دونوں دکھانے کے آپ کو پوسس کرتا ہوں اور وہاں کی جو تاریخ ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوسس کرتا ہوں ویڈیو آج کی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا یہ جو قبر مبارک بائی طرف میں ہیں یہ ہے مائی صاحبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہہ نکاح سانی جوجہ محترمہ قطب الحند حجرت سیدنا سیف الدین عبدالوحاب الجیلانی رضی اللہ عنہ کی سبحان اللہ آئے دوستو میں اب آپ کو داہینی طرف جو قبر مبارک ہے اس کی زیارت کرواتا ہوں اور وہاں کی جو تاریخ ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ جو اس وقت آپ قبر مبارک دیکھ رہے ہیں یہ مزار مقدس حجرت سیدنا شاہ نصیر الدین احمد رضی اللہ عنہ بڑے صاحب جادے حجرت سیدنا شاہ شفیع الدین محمد رضی اللہ عنہ یعنی کی یہ غوث آزم پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلی بار یہاں جب آیا تھا تقریباً آج سے سات آٹھ مہینے پہلے تو اس وقت بھی میں نے اس چینل پر یہاں کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا کر اپلوڈ کی ہے یہاں کی بلکہ دو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے ایک اس مزار پورا نوار شریف کے حوالے سے اور دوسری ویڈیو جو ہے وہ یہاں کے میوزیم کے حوالے سے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہاں کی بھی زیارت کرا رہا ہوں اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ میوزیم کی بھی زیارت کرا ہوں گا اور وہ چیز جو اس ویڈیو میں میں آپ سے نہیں شیئر کر سکا تھا وہ چیز یہ ہے کہ حضرت کا عرص مبارک جو ہے بہت سارے دوستوں نے اس ویڈیو میں یہ کمنٹس کیا تھا کہ آپ نے ان کا عرص مبارک کب منایا جاتا ہے وہ نہیں بتایا ہے تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سیدنا عبدالوحاب الجیلانی رضی اللہ عنہ کا عرص مبارک جو ہے وہ اگاروی شریف کو بارہوی کو اور تیرہوی کو تین دن لگاتار منایا جاتا ہے اگاروی شریف وہی جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا اگاروی ہم لوگ جو مناتے ہیں اور اس میں غوث کا مرگہ فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں اسی دن سے لگاتار تین روز تک سیدنا عبدالوحاب الجیلانی کا بھی عرص ناغور شریف میں منایا جاتا ہے آئیے اب بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں کے آنے کا آسان راستہ تو یہاں پر آنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اجمیر شریف آئیں تو اجمیر شریف کے بس ایسٹینڈ سے ناغور شریف کے لیے ہر ایک گھنٹے کے درمیان میں بس جو ہے وہ جاتی ہے تو آپ بس کے ذریعے سے ناغور شریف آ سکتے ہیں وہاں سے اجمیر شریف سے ناغور شریف کے لیے ڈائریکٹ ٹڑین وغیرہ کا انتظام اس وقت تک فلحال نہیں ہے تو یہ ناغور شریف میں ان کا دربار مقدس اس وقت موجود ہے اور جیسا کہ میں آپ کو یہاں آ کر یہاں کی حسین مقدس جو زیارات ہیں وہ کروا رہا ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسی بھی ویڈیو کے اندر آپ کو یہاں کی میوزیم کے اندر بھی لے چلوں گا اور وہاں بھی جو بہت سالوں سال سالوں کیا لگ بھگ تقریبا ہزار سال کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں مختلف مختلف چیزیں ہیں اور اسی میوزیم میں جو ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا مزار پرانوار شریف کا جو ہے گمبت کا ایک وہ کچھ کام وغیرہ جب ہو رہے تھے اس کے منٹنینس کے تو ایک پتھر کا ٹکرا یہاں لاکر رکھا گیا ہے اور دوستوں اس وقت جو آپ یہ چادر مبارک کی زیارت کر رہے ہیں یہ چادر مبارک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مزار پرانوار شریف یعنی عراق سے لاکر یہاں رکھی گئی ہے محفوظ کر کے اور یہ وہی پتھر کا ٹکرا ہے جو عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے گمبت مبارک میں لگی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس وقت آپ زیارت کیجئے چادر مبارک کے میں یہاں کیا اور بھی بہت ساری قرآنی چیزیں جیسے کہ یہاں پہ تقریباً آٹھ سو سال سے زائد کا وقت بجڑ چکا ہے سیدنا عبدالوہاب الجیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے قرآن مزید کا ایک نسخہ جو ہے تحریر فرمایا ہے تو وہ جو ہے قرآن مزید اس وقت بھی اس میوزیم میں رکھا گیا ہے انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور یہاں پر بادشاہ اور انزیب رحمت اللہ تعالی جو ہے سولہ سوئی اسوئی کے آس پاس میں جو ہے یہاں پر تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی یہاں پر بہت سارے تحفے تحایف جو ہے وہ پیش کیے تھے تو وہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں دوستوں اس وقت جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ چادر مبارک ہے سیدنا پیرانے پیر مبارک پر چرہائی جاتی ہے وہ چادر ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ناظرین میں آپ کو اور دوسری طرف بھی لے چل کر یہاں کی جو قیمتی چیزیں اور جو بہت جو ہے نایاب توحج اسے کہیے وہ یہاں پر موجود ہے سب سے پہلے اس وقت جو آپ یہ امامہ شریف دیکھ رہے ہیں یہ غوث آزم کے جو صاحب جادے تھے عبدالوحاب الجلانی رضی اللہ وہ یہ امامہ باندھا کرتے تھے اور یہ جو آپ اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں میں قریب چل کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ قرآن مجید ہے جو سیدنا عبدالوحاب الجلانی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تحریر فرمایا تھا قرآن مجید کا وہ نقصہ ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں دوستو تقریباً نو سو سال کا وقت ہونے والا ہے آج بھی یہ قرآن مجید جو ہے دیکھئے کہ صحیح حالت میں یہاں پہ جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھی گئی ہے سبحان اللہ اور دوستو یہ بات میں اپنے اندازے سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہاں پر جو ہے میں آپ کو جوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر اس کی جو ہے وہ پوری تاریخ لکھی گئی ہے کہ یہ تقریباً پانسو پچاسی ہجری کے آس پاس جو ہے یہ قرآن مجید تحریر کیا گیا ہے اور یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً سولہوی ستاویدی کے آس پاس کی جو ہے یہ توف خانے ہیں اسی کے جرئے جو ہے اس وقت جنگوں میں گولے وغیرہ جو ہے وہ فیکے جاتے تھے اور یہاں پر بہت سارے مختلف جو ہے سیدنا عبدالوحاب الجیلانی کے مزار پر جو ہے منار کے اوپر میں جو چیزیں لگی تھیں وہ بھی یہاں محفوظ ہے اور یہ جو آپ تلوار اور یہ برچی وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے بادشاہ اور انجیب رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے کی ہے اس وقت سے جو ہے یہاں پر محفوظ کر کے اس کو رکھا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوستو یہاں پر بہت ساری تاریخ ہے جو یہاں کی وہ سب یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اس وقت وہ دیوالوں پہ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے تاکہ آنے والے لوگ آسانی سے یہاں کی تاریخ کو معلوم کر سکے اور یہاں کی جو گوار منٹ ہے راجستان کی اس نے اس جگہ کو یعنی اس مزار پورانوار شریف کو راجستان ٹوریزم میں شامل کیا ہوا ہے تو یہ ایک گھومنے کی بھی جگہ ہے اور یہاں دور و دراز سے بہت سارے جائرین جو ہے وہ روزانہ یہاں آتے رہتے ہیں اور ان کے بارگاہ میں عقیدت کا نظرانہ پیش کرتے رہتے ہیں تو دوستو میں ویڈیو کے آخری میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کبھی بھی آپ کا جمیر شریف سلطان الہند عطائے رسول خاجہ خاجگان خاجہ موہین الدین چھستی حسن سنجری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے تو آپ ناغور شریف ضرور آئے اور سیدنا عبدالوحاب الجلانی رضی اللہ عنہ یعنی کہ غوث پاک کے برے صحبزادے کے مزار پرانوار شریف اور یہاں بنے اس میوزیم کی زیارت ضرور کریں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اس وقت تک اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو اسی وقت سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر ہوگی بہت جلد ملاقات اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو موسیقی